اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ خیمے کی کباب کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کباب بنانے کے لیے میں خیمہ چاہیئے خیمے کچھے سے واش کر لیں گے یہاں میں نے چینے کاٹا اور میدہ اور چامل کاٹا لیا ہے 2 ڈیبل سپون چینے کاٹا ہے اور 2 ڈیبل سپون میدہ ہے اور 1 ڈیبل سپون چامل کاٹا ہے یہاں خیمے میں جن جھر گالک پیسٹ آٹ کر دیں گے 1 ڈیسپون یہ واش کی ہوا خیمہ ہے حلدی پ dlatego ہوفٹی سپون حافٹی سپون آٹ کر دیں گے اور یہ کرش کی ہوا گرم مسالہ پوڈر ہے یہ بھی آٹ کر دیں گے یہاں دنیا پوڈر آٹ کر دیں گے 1 ڈیسپون کے قریب اسی چیسے خیمے میں مکس کر دیں گے یہاں میں نے کالی مرچ پوڈر آٹ کیا ہے بلہک پیپر پوڈر آٹ کر دیں گے وان ٹی سپون اور رجل پوڑر ایڈ کریں گے ہفٹی سپون یہاں میں وان ٹی سپون ایڈ کیا آپ چاہے تو ہفٹی سپون بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو تیکھا کم پسند ہے تو اس حساب سے آٹ کریں کباب مساءلہ پوڑر ایڈ کریں گے ہفٹی سپون اور گرین چلی اس کو خش کر کے ایڈ کریں گے ایک سے دو گرین چلی لیں ہاں میں نے روستیڈ بیسن ڈو ٹی بل سپن اگر ہے اور میڈا ٹو ٹیبل سپون اور آرس پاورڈر پڑھچ کریں گے چانر کارٹا اوان تیبل سپون نبو کراس کردیں گے کہ لمتاہ soq کریں گے اور خیمے میں اچھے سے مکس کردیں گے دیکھیں یہ سب مسائلہ خیمے میں اچھے سے مکس ہو چکے ہیں Lip Can Co terminate کے لئے سب ہلکہ ہلکہ کرنےں میں مسائلہ نہیں کرنا ہے میں فول کس کس کریں گے اور نمیٹ کر گیے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے کباب کا میکچر ریڈی ہے اب ہم اس کے کباب بنائیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے پورشن لیتے جائیں گے اور ایک کباب بنا دے جائیں گے یہاں میں نے سیکھ لیا ہے آپ چاہے تو اسٹیک یا پینسل میں بھی بنا سکتے ہیں ہاتھوں پہ تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اور اسے اچھے سے اسٹیک پہ بھی تھوڑا سا لگا دیں گے آئل تاکہ یہ اچھے سے ٹکنا ہو جائے اب ہم اس میں ایک کباب کا پوشن لیتے جائیں گے اور اسے اچھے سے تھن کرتے جائیں گے اور سائز بڑا کرتے جائیں گے تھوڑا لمبا لمبا کرتے جائیں گے یہ دیکھئے کباب اچھے سے بڑا ہو چکا ہے ہمیں اتنا ہی سائز چاہیے اگر آپ کو زیادہ تھن چاہیے تو اور تھوڑا سا زیادہ کر سکتے ہیں اسے کباب اندر سے بھی بہت ہی اچھے پک جاتے ہیں اور بہت ہی کرسپی سے تیسٹی سے کباب بنتے ہیں آپ چاہے تو رون شپ کے بھی کباب بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے ایک کباب تیار ہے اب ہم اس کو سیک سے نکال دیں گے کباب آپ سیک پہ بنانے سے کباب کا سائز اور شپ بہت ہی اچھا سا آتا ہے آپ چاہے تو ہاتھوں سے بھی بنا سکتے ہیں یہاں دیکھئے میں نے کباب کا پورشن تھوڑا سا لے کے سیک پہ لگا دیا ہے اب ہم اس کو سائز بڑا کر لیں گے تین کر لیں گے کباب کا آپ کو جتنا چاہیے اتنا کرتے جائیں گے اور شیک سے نکالتے جائیں گے ایسے ہی ہم سارے کباب بنا لیں گے بہت ہی ٹیسٹیو بنتے ہیں ایک بار آپ ضرور ٹرائے کیجئے اگر آپ کبھی نہیں بنایا تو ایک بار ضرور بنائیں یہاں اب ہم آئل ہیٹ کر لیں گے ٹو ٹیبل سپون اب ہم اس میں کباب ایڈ کریں گے زیادہ نہیں ایڈ کرنا ہے میں تین سے چار اور اسے اچھے سے فرائے کر لیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ دونوں سائز سے اچھے سے فرائے کر لیں گے یہ دیکھئے دونوں سائز سے کباب اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے اور سارے کباب ایسے ہی دونوں سائز سے لو فلیم پہ پکا لیں گے فرائے کر لیں گے ایسے ہی ہمیں سارے کباب کو فرائے کر لینا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ دیکھئے یہاں میں نے اور سارے کباب ایڈ کر دی ہے ان سے چار ایڈ کریں گے زیادہ نہیں ایڈ کریں گے اور میڈیم پر لو فلم پر اسے ہم دونوں سائٹ سے فرائے کر لیں گے یہ دیکھئے یہ سارے کباب بن چکے ہیں اب ہم کیس کی فلم کو آف کر دیں گے اور سرف کر لیں گے لیچے بن کر تیار ہے ہمیں کے کباب بہت ہی مزیدار سے کباب بنتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے اور یہ کباب کو آپ گرین چھٹنی کے ساتھ سرف کریں بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اگر آپ کو گرین چھٹنی کے ریسیپی چاہیے تو میں لینک دسکرپشن باکس میں لے دوں گی آپ چیک کر سکتے ہیں ای ہوپ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ